ہیلو دوستو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑی نیوز لے کے آیا ہوں جو جمع کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ سے ریلیٹڈ ہے دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ یہ بڑی نیوز شیئر کروں اس سے پہلے میں آپ سے ایک کوششن جو بہت ہی اہم کوششن ہے میں پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ مجھے بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے جمع کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ کو ڈیزالو کرنا چاہیے اور جو جمع کشمیر میں ریکروٹمنٹس نکلتی ہیں پوسٹس نکلتی ہیں ان کو کسی دوسری ایجنسی کو دینا چاہیے ریکروٹمنٹ کے لیے دوستو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ خود ہوم منسٹری نے جمع کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ کی کار کردگی پر جواب مانگا ہے جمع کشمیر کی گورنمنٹ سے تو دوستو آپ اپنی اپنی رائے اپنا اپنا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور دیں اور اس کی علاوہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں کیونکہ یہ بہت ہی بڑی نیوز ہے دوستو جیسا آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر منسٹری آف ہوم ایفیورس نے جمع کشمیر گورنمنٹ کو ڈیریکشن دی ہے کہ وہ ایک کمیٹی کو کانسٹیٹیوٹ کرے تاکہ جمع کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ کی جو فنکشننگ ہے یعنی جو کار کردگی ہے اس کار کردگی کے اوپر ایک ریپورٹ بنائے اور اس کو سب میٹ کریں نیوز کے مطابق جو کردگی ہے جے کہ ایس ایس بی کی وہ اب تقریبان تقریبان ختم ہو گئی ہے اور لکھا گیا ہے جس مقصد کے لیے جمع کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ کو بنایا گیا تھا وہ مقصد کیا پورا ہو رہا ہے ہوم منسٹری کے اس ڈیریکشن کے اوپر جمع کشمیر گورنمنٹ نے ایک ہائی لیول کمیٹی کو کانسٹیٹیوٹ کیا اور اس کمیٹی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ ریویو کرے جمع کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ کی فنکشنی کو اس کے کام کاج کو اس کی کار کردگی کو خاص کر وہ کام کاج جو پچھلے دو سالوں میں جے کہ ایس ایس بی نے کیا ہے اور نیوز کے مطابق یہاں پر لکھا گیا ہے جو پرفورمنس ہے جمع کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ کی پچھلے دو سالوں میں وہ ایک اچھی کار کردگی نہیں ہے اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ بہت ہی ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر لکھا گیا ہے کہ ہوم منسٹری نے ایک لیٹر لکھا ہے جمع کشمیر گورنمنٹ کو لیٹر نمبر ہے تو اس لیٹر کے مطابق جمع کشمیر کے چیف سیکرٹری کو یہ ڈیریکشن دی گئی ہے کہ وہ جمع کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ کو ریویو کرے examination کو conduct کرنے اور recruitment process کے لیے جمع کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ کو ریویو کرے جس میں جے کے ایسیس بھی فیل ہوا ہے تو یہ ایمپورٹنٹ بات ہے آگے اس نیوز میں آپ پڑھ پا رہے ہوں گے لکھا گیا ہے the government of india has expressed its concern over the dismal performance of جمع کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ especially since last one year یعنی پیشلے ایک سال سے جو جمع کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ کی performance ہے اس پہ government of india نے چنتا جتائی ہے یعنی جو کار کر دیگی ہے وہ جے کے ایسیس بھی کی صحیح نہیں ہے بہت ہی نراش جنک جو performance ہے وہ جے کے ایسیس بھی کی ہے جو آپ اس نیوز سے پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو سب سے بڑا point اس نیوز میں لکھا گیا ہے جو کہ already جو committee بنائی گئی تھی اس committee نے جو report دی تھی اس report میں آخر کیا کچھ ہوا اور کیا government نے اس report کے submit ہونے کے بعد کوئی قدم لیا تھا تو میں یہاں پر پڑھنا چاہوں گا آپ بھی پڑھ سکتے ہیں لکھا گیا ہے کہ government of india یہ جاننا چاہتی ہے کہ جو 10 جون 2022 کو جین کے government نے committee بنائی تھی جس کے chairman تھے financial secretary home additional chief secretary r.k.goyal اس committee کو بنایا گیا تھا جو irregularities پائی گئی تھی jkpsi یعنی sub inspector recruitment کے معاملے میں تو اس کے بعد جو report submit کی تھی اس committee نے 5th july 2022 کو تو اس کے بعد کیا action لیا گیا یہ بہت ہی important point ہے جو آخر کا report submit ہوئی پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوا یہ government of india جاننا چاہتی ہے اس کے بعد اس news میں لکھا گیا ہے کہ home ministry نے government کو 30 دن تک کا وقت دیا تھا کہ وہ ایک report کو submit کرے کہ آخر کا action کیا لیا گیا لیکن ابھی تک 69 days گزر چکے ہیں 30 دنوں کے بدلے میں اور ابھی تک جو report ہے وہ submit نہیں ہوئی ہے ابھی جو کام ہے وہ under process ہے کیونکہ کے جو ہے یہ بہت ہی complicated ہے یہ اس news میں لکھا گیا ہے اس کے بعد aptec کے بارے میں بھی اس news میں بات کی گئی ہے یہاں پر لکھا گیا ہے کہ جو committee تھی اس کو یہ بھی دیکھنا تھا کہ جو jkssb نے examination conduct کرنے والی company یعنی aptec کو select کیا تھا کیا اس company کو financial rules کے مطابق select کیا گیا تھا یعنی کیا پوری طرح سے جو rules ہیں regulations ہیں norms ہیں کیا ان کو پوری طرح سے دیان میں رکھ کر aptec کو hire کیا گیا تھا aptec کو select کیا گیا تھا committee کو یہ بھی بتانا تھا یہ بھی examine کرنا تھا کیا سارے rules کو follow کیا گیا تھا aptec کو hire کرنے میں باقی آپ یہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں پھر committee میں کون کون آیا کس کیوں بنایا گیا کیا order تھا یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ خود اس news کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم نے telegram channel پر upload کیا ہے آپ telegram کو join کر کے اس پوری news کو اچھے سے پڑھ سکتے ہیں یا یہ news آپ کو daily جمعہ جوٹنگ پر بھی available ہے انہوں نے اس کو publish کیا ہے آپ وہاں سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں تو دوستو یہ پورا news article پڑھ کے آپ کیا سوچتے ہیں jk ssb کے بارے میں examination جو jk ssb conduct کر رہا ہے یا جو jk ssb نے conduct کیے یا recruitment جو processes ہیں ان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں آپ ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو like اور شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک بھی اس کو پہنچائے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے تو اٹھو کو like کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کریں دوستو ہم ملیں گے آپ سے ایک next ویڈیو میں تب تک کے لئے take care